بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلطَّالِبِ مَا دَيْدُ بِقَائِمٍ وَلِلْمُنْكِرِ وَاللَّهِ مَا دَيْدُ بِقَائِمٍ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ثُمَ الْإِسْنَادُ مُطْنَقًا سَوَاءٌ كَانَ إِنشَائِيًا وَقْبَارِيًا لِنْهُ حَقِيقَةٌ عَقْلِيَةٌ وَلَمْ يَقُلِ إِمَّا حَقِيقَةٌ وَإِمَّا مَجَازٌ لِأَنَّ بَعْضِ الْإِسْنَادِ عِندَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ كَطْعُلِنَا الْحَيْوَانُ جِسْمٌ وَالْإِنسَانُ حَيْوَانٌ وَجَعَلَ الْحَقِيقَةٌ وَالْمَجَازَ سِفَتَ الْإِسْنَادِ دُونَ الْقَلَامِ لِأَنَّ اِتْصَافَ الْقَلَامِ بِهِمَا اِنَّمَا هُوَ بِعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ وَأَوْرَدَهُمَا فِي عِلْمِ الْبَعَانِ لِأَنَّهُمَا مِنْ احْوَالِ اللَّفْزِ فَيَذْخُلَانِ فِي عِلْمِ مَعَانِ اس سبق میں اشارے فرماتے ہیں کہ مسمی فرماتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے بات کی ہے اسنادفل اس جبات میں اعتبارات کی وہی اعتبارات جو ہے وہ اسنادفل نفی میں بھی ہوں گے یعنی جس طرح کلام ابتدائی کو موقع دات سے خالی کیا جارہا تھا مصبت میں تو نفی میں بھی ایسی ہوگا اور جس طرح قلبی میں استحساناً موقع لائے جارہا تھا تو نفی میں بھی اسی طرح لائے جائے گا اور جس طرح انکاری میں وجوہاً موقع کیا جارہا تھا مصبت کلام میں تو منفی کلام میں بھی اسی طرح ہوگا اور اور والا حال القیاسی کہنا چاہے مشارعیں لے کے جس طرح اس ناتفل اس بات میں بات ہوئی ہے کہ منکر کو غیر منکر کے مرتبے میں بعض دفعہ یا بعض دفعہ غیر منکر کو منکر کے مرتبے میں اور بعض دفعہ جو ہے وہ منجرت شیئے کو عدم شیئے کے مرتبے میں لائے جاتا ہے تو اسی طرح اس ناتفل نفی میں بھی یہ تبارات ہوں گے اس طرح اس ناتفل اس بات میں تھے اسی طرح اس ناتفل نفی میں بھی ہوں گا یعنی جس طرح کلام ابتدائی فلس بات میں موقع دار سے خالی کلام تھا تو اسی طرح نفی میں بھی ہوگا جیسے مہا زیدن قائمن اور اللہ سے زیدن قائمن اور کلام طلبی میں استحساناً موقع لائے جا رہا تھا تو یہاں پر بھی لائے جائے گا جیسے مہا زیدن بھی قائمن کر کے اور وہاں کلام انکاری کو وجوباً موقع کیا جا رہا تھا تو یہاں پر بھی اسی طرح واللہ ہی مہا زیدن بھی قائمن کی کہا جائے گا پھر مسلم رحمہ اللہ نے آگے اس نات کی تقسیم برین فرمائی ہے کہ اس کی دو قسمیں اشارہ رحمہ اللہ نے بیچ میں عبارت لے کر آئے ہیں کہ کانہ انشائی ہیں نو اخباری ہیں یہ کہ کر انہوں نے اس طرح بشارہ کیا ہے کہ یہاں مطلق اس نات کی تقسیم کرنا مقصود ہے چاہے وہ انشائی ہو یا خبری صرف خبری کی تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے جیسا کہ اس نات خبری کی بحث سے وہاں ہو رہا ہے یہاں اشارہ نے انشائی ہیں نو اخباری ہیں کہا ہے تو اس سے ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے شبہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آگے تقسیم کی گئی ہے اس نات کی حقیقت اعقلی اور مجاز اعقلی تو شبہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حقیقت اعقلی یہ ہے اور مجاز اعقلی اس نات تام کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ دونوں اس نات تام کی قسمیں ہیں کیونکہ انشائی اور خبار کی بات کیے انہوں نے اور ان دونوں میں جو اس نات ہوتا ہے وہ اس نات تام ہوتا ہے تو اس سے شبہ یہ ہو رہا ہے کہ گوئے کہ یہ حقیقت اعقلی اور مجاز اعقلی اس نات تام کے وصف ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں حقیقت اور مجاز جو ہے وہ جس طرح اس نات تام کے ساتھ ہیں تو اسی طرح اس نات ناقص میں بھی پا جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر مزدر کی اس نات اگر فائل کی طرف ہو تو یہ اس نات ناقص ہے اور اس میں حقیقت اور مجاز بہو پا جاتے ہیں جیسے دوروں میں مستر کی جو اسناد فائل کی طرف حقیقی ہے اور جریع النہری اس میں جو اسناد مزدر کی فائل کی طرف وہ مجازی ہے تو اب جس طرح اسناد اتام میں پائے جا رہے ہیں اسناد ناقص میں بھی پائے جا رہے ہیں لیکن مصنف نے انشائیہ اور اخباریہ کہا ہے تو شبہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت اقلی اور مجازی اقلی جو ہے وہ اسناد اتام کے ساتھ مقصود ہے یہ شبہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انشائی اور اخباریہ شارعہ کے مراد جو ہے وہ اسناد ہے جو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں ہو اب چاہے وہ اسناد اتام ہو چاہے وہ ناقص ہو تو اب جب یہ بات ہے تو اب کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا اعتراض واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ جو اب مثال دے رہے تھے ناقص کی وہ بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ آگے شارعہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلم رحمہ اللہ نے ان دونوں قسموں کو یعنی حقیقت اقلی کو اور مجازی اقلی کو منہو حقیقتن اقلیتن منہو مجازن اقلی ان کے کر ذکر فرمایا ہے اور کلمہ حسر کے ساتھ امہ حقیقتن و امہ مجازن کے کر ذکر نہیں کیا کیوں اس لیے کہ مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو تعبیر اختیار کی ہے اس تعبیر سے اشارہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے نظرین جو ہے وہ ان دونوں قسموں میں اسناد منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے نظرین یعنی مسلم کے نظرین ایک قسم اسناد کی وہ بھی ہے جو نہ حقیقت ہے نہ مجاز مثال کی طور پر الحیوان و جسمن اور انسان و حیوانن اور ہر اس مثال میں جہاں مسند جو ہے وہ نہ فیل ہو نہ معنی فیل ہو اسناد نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجازی مسننف کے نظرین تو تب ہی مسننف رحمہ اللہ نے عدم حسر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہیں تابیر اختیار کی گو کہ سکاکی کے نظرین اسناد جو ہے وہ انہی دو قسموں میں منحصر ہیں تو سکاکی نے تو یہ کہا ہے کہ الحقیقت تو ہی ہے اسناد الشیعی الہ ماہو لہو اند المتقلمی فی الظاہری والمجاز و اسناد الشیعی الہ غیری ماہو لہو اند المتقلمی فی الظاہری بیتا اولین تو ان کے نظرین منحصر ہے لیکن شارع نے فرمایا کہ مسننف کی طرف منحصر نہیں تھا تو اسی طرف اشارہ کرنے کی لئے انہوں نے منہوالی ترکیب اور کا انداز اختیار کیا پھر آگے شارع نے فرمایا کہ مسننف رحمہ اللہ نے حقیقت اور مجاز کو اسناد کی صفت بنایا کلام کی نہیں بنایا حالکہ سکاکی نے کلام کی بنایا ہے کیوں اس لئے کہ حقیقت اور مجاز جو ہے وہ اس کے ساتھ واقعاتاً اسناد ہی متصف ہوتا ہے کلام تو اسناد کے واسطے سے ہوتا ہے تو اسی وجہ سے مسننف رحمہ اللہ نے یہ کیا کیونکہ واقعہ میں حقیقت اور مجاز کے ساتھ اسناد ہی متصف ہوتی ہے ناکی کلام تو اس لئے فاضل مسننف نے ان دونوں کو اسناد کی صفت بنایا ہے کلام کی نہیں بنایا ہے اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں صفت جو صفت بار بار بائن ہو رہی ہے تو وہ ہے صفت مانوی ہے ناوی نہیں ہے جیسے خبر مکتہ کے لئے مانن صفت ہے ترکیب ناوی کے اعتبار سے نہیں ہے تو یہاں مانوی صفت مراد ہے ناوی نہیں ہے شارعہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسننف کتاب نے حقیقت اور مجاز کو علم معنی میں ذکر کیا بیان میں نہیں کیونکہ یہ دونوں اسناد کے واسطے سے لفظ کے احوال میں سے اور لفظ کے احوال سے بحث علم معنی میں ہوتی ہے ناکہ بیان میں اس لئے دونوں علم معنی میں داخل ہوں گے ناکہ علم بیان میں اس لئے مسننف رحمہ اللہ نے اس کو علم معنی میں بیان کیا باراً اس کو مسننف رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائے اور اسی طرح یعنی جس طرح اس بات کے اعتبارات ہیں اسی طرح اعتبارات النفی نفی کے اعتبارات بھی ہیں من التجرید یعنی موقع داتی فی الابتدائی جیسے ابتدائی میں موقع دات سے خالی ہونے کے حوالے سے وہ تقویت ہی بموقع دن استحسانا اور تاقید کے ساتھ اس کو پختہ کرنا احساسستان کے طور پر طلبی میں ووجود تاقید ہی حضب الانکاری فی الانکاری اور تاقید کا واجب ہونا انکار کی حیثیت کی طرح فی الانکاری انکاری جملے میں تتقویتو کہے گا لخالی ذہنی ایک خالی ذہن کو یعنی طلبی میں اعتدائی میں کہ ما زیدن قائمن اولیس زیدن قائمن سادہ کلام بھی ولی طالبی اور طلبی میں کہے گا ما زیدن بقائمن اور مستحسن ولی منکری اور منکری میں کہے گا واللہ ما زیدن بقائمن وعلی حضر قیاس وعلی حضر قیاس دیگر چیزیں بھی یعنی کبھی کبھی یہاں پر بھی منکر کو غیر منکر کی مرتبے میں غیر منکر کو منکر کی مرتبے میں اور اپنے اپنے شرائط سمید ملحوظ لگتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی منجلت شیخ و آگے منجلت شیخ میں جیسے وہ ما رمائیتہ اگر رمائیتہ والے میں اس بات فی النفی میں آگے پھر مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا چاہے وہ انشائی ہو یا اخباری ہو تو اس اسناد میں سے منہو حقیقتن عقلیتن بعض ایسی ہیں جو حقیقتن عقلیتن ولم یقل اما حقیقتن و اما مجازن مسلم رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا تو حقیقی ہے یا تو مجازی ہے لیانا کیونکہ بعض الاسناد اندہو بعض اسناد مصنف کے نزلیق نہیں سبھی حقیقتن ولا مجازن نہ تو وہ حقیقت ہوتی ہے نہ ہی مجاز چونکہ اسناد منحصر نہیں تھی مصنف کے نزلیق اس لئے مصنف نے یہ ترقیب اتیار کی ہے منہوالی نہ کہ حصر والی تو قولینا جیسے ہمارا یہ قول الحیوان جسمن والانسان حیوان حیوان جسم ہے اور انسان حیوان ہے اور جہاں پر بھی جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ نہ فیل ہو نہ مانے فیل ہو تو وہاں حقیقت ہے نہ مجاز اسناد یہ مصنف کے نزلیق اس لئے انہوں نے منہوالی ترقیب استعمال کی وَجَعَرِ الْحَقِقَتَ وَالْمَجَادَ صِفَتَ الْاسْنَادِ دُورَ الْقَلَام فرماتے ہیں کہ مصنف نے حقیقت و مجاز کو اسناد کی صفت بنایا ہے کلام کے نہیں بنایا کیوں؟ اس لئے کہ لئے انہِ اتصاف الْقَلَامِ بِهِمَا کلام جو ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے انہ ما ہوا بہتبارل اسناد وہ تو اسناد کے واسطے سے ہوتا ہے تو اس لئے چونکہ حقیقت جو ہے وہ مجاز اور حقیقت کے ساتھ اسناد ہی متصف ہوتا ہے اس لئے اس کو متصف مصنف نے اسی کا بنایا صفت کلام کی نہیں بنایا فرماتِ مَاورَدَهُمَا اور ان دونوں کو مصنف رحمہ اللہ نے علمِ معنی میں بیان کیا ہے کیوں؟ لِنَّهُمَا مِنْ احوالِ اللَّفِ کیونکہ یہ اسناد کے واسطے سے لفظ کے احوال بنتے ہیں اب جب لفظ کے احوال بنتے ہیں تو لفظ کے احوال کا علمِ معنی یہ ہوتے ہیں تو علمِ معنی میں گویا کہ لفظ کے احوال کیوری سے فائد خلانے فی علمِ معنی تو یہ علمِ معنی میں داخل ہوں گے نہ کہ علمِ بیان میں اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے ان کو علمِ معنی میں بیان کیا بیان میں نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح جو ہے وہ اس بات اسناد فیل اس بات میں اعتبارات بیان کیے تھے تو اسناد فن نفی میں بھی اسی طرح کی اعتبارات ہے اور تینوں قسمیں وہی ہیں اور سارے احکام مہینی تو بیچ ہم نے بیان کی اور پھر اسناد چاہے وہ انشائی ہو یا اخباری ہو مطلقاً اس کی دو قسمیں ہیں حقیقت اعقلیہ ہے اور مجاز اعقلیہ اور مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک برخلاف سکاکی کے اسناد منحصر نہیں ہے بلکہ ایک اسناد وہ بھی ہوتی ہے نہ مجاز ہو نہ وہ حقیقت ہو جبکہ سکاکی کے نزدیک اسناد دو ہی ہیں یا تو وہ حقیقت اعقلیہ ہے یا مجاز اعقلیہ ہے مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اسناد کے صفت بنایا ہے اس لئے کہ وہ حقیقت انشی سے متصف ہوتا ہے جبکہ سکاکی نے کلام کی بنایا اور مسلم رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ علم معانی میں احوال لفظ کی بطور داخل کیا ہے انہا کے بیان میں اس لئے یہاں پر بیان کیا ہے اس کو علم معانی کے بیان میں ان دونوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبج لے گی صفیق عطا فرمائے و ماں تنفیق اللہ بھی